شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رہم کرنے والا ہے دیکھنے اور سننے والے تمام محجز ناظرین کو میری طرف سے محبتوں براہ السلام علیکم حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ سید محمد عبداللہ گلانی قادرے شیطاری حنفی رحمت اللہ علیہ ایک ہزار اکسٹھ ہجری پا مطابق سورہ سو پنیتر اسی میں مقام اچھ شریف تحصیل احمد پور شرکیہ زلہ بہاول پور پنجاب میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام سید عبداللہ ہے جبکہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نام سے عرمگیر شہرت پائی آپ رحمت اللہ علیہ قادری شیطاری بزرگ میں آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصر چورہ واسطوں میں سے محبوب سبحانی قطب روانی محیل دین حضرت سیدنا شیخ سید ابو محمد عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے عباو جداد میں سے ایک بلند پائے بزرگ گوثے وقت حضرت سید محمد عبدالقادر جلانی قادری رحمت اللہ علیہ اور سو ستاسی حجرے میں حلق ملک شام سے ہجرت کر کے اچھ شریف میں عباد ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد مماجد حضرت سید سخی شاہ محمد درویش گلانی رحمت اللہ علیہ ایک بلند پائے عالم اور اثر خطیب درویش سخت اور سادر طبیعت کے مالک تھے حضرت بابا گلشاہ رحمت اللہ علیہ نے ابھی زندگی کی چھٹی بہار میں قدم رکھا تھا کہ انہوں نے اچھ شریف سے نقل مکانی فرما کر ملک والد زلہ سائی والد پنجاب میں سکونت اختیار کر لے اور مقام مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دی پھر کچھ عرصہ بعد اہلے پانڈوں کے پورزور اسرار پر پانڈوں کے منتقل ہو گئے اور مسجد کی امامت کے علاوہ درس و تدریس اور رشدو و اہدایت کا سلسلہ شروع کیا جس کی وجہ سے گرد نواہ کے لوگ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ظاہری و باجتنی فیوز و برکات سے مستفید ہونے لگے حضرت بابا بلشا رحمت اللہ علیہ نے دینی تعلیم کا آغاز والد ماجد کی سر پرستے میں قرآن مجید سے کیا اس کے علاوہ فارسی کی مروچہ قطب بھی وارد ماجد سے پڑھنے آپ رحمت اللہ علیہ ذرہ سی توجہ سے پورے پورے اسباق کے زبانی یاد کر کہ سنا دیا کرتے تھے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کی ذہانت و فتانت اور علمی شون ملاحظہ فرمایا تو درس نظامی کی تکمیل کے لئے قصور شہر کا انتخاب کیا قصور ان دنوں ان اطراب میں اسلام علوم و فنون کا مرکز سنچا جاتا تھا جہاں دور دراز سے تشک نگان علم آہ کر اپنی پیاس بجھاتے اور علوم دینے حاصل کرتے تھے اس وقت بلان پایا عالم صاحب فضل و کمال حضرت علامہ خواجہ حافظ غلام و طرح صدیق کی قصوری رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل کا شہر سورت کی کرنوں کی طرح چہار سو پھیلا ہوئے تھا چنانچہ حضرت سید بابا بلشا رحمت اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے حضرت خواجہ غلام مرتضی قصوری رحمت اللہ علیہ سے علوم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عربی فارسی اور ہندی زبان پر بھی دسترس حاصل کی اور یوں فالد ماجد کی عرضویں اور تمناؤں کو عملی جامع پہنایا حضرت بابا بلشاہ رحمت اللہ علیہ کا مثال باقمہ حضرت بابا بلشاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال اگرست کی پچیس چھبیس اور ستائستہ ری کو مناقت ہوتا ہے جہاں ملک کے کونے کونے سے عقیدت من اپنی عقیدت کے پھول چڑانی شونک کے ساتھ آتے ہیں جی ناظرین آپ کو ہماری یہ چھوڑی سی ویڈیو کیسی لگی امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی موسیقی موسیقی